یا فاطمہ ام ابیہ بنت پیمبر خیر النساء یا زہرہ یا زہرہ تو ہے زدی کا تو تاہرہ اور تو ہی شفیع روز جزا یا زہرہ یا زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ اللہمَّا صُوَلِّ عَلَى فَاطِمَةً وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيْهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاتَ بِهِ عِلْمُكَ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلسلہ باعرفت سیدہ کونین حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی ایک اور محفل عبادت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ نور جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ آج سے تقریباً دیڑھ ہزار سال پہلے یہ آسمانی عرشی نورانی حستی چند سالوں کے لیے عرش سے زمین کی جانب آئیں اور زمین کو اپنے نور سے منور کیا اور کچھ سال صرف اس دنیا میں زندگی بسر کر کے مظلومیت کے ساتھ چلی گئی لیکن معجزہ یہ ہے کہ آج تک ہم اس نور کی کمی کو محسوس کرتے ہیں آج تک ہم وہ دن مناتے ہیں کتنی مختصر سے زندگی لیکن کس قدر بابرکت پروردگارہ ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ محبین میں سے تو یقیناً ہے انشاءاللہ تو ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح برکت ڈال دیں بے شک مختصر ہو لیکن مفید ہو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حورہ انسیہ یہ رحانت الرسول یہ فاطمت الزہرہ آپ سے میرا وعدہ تھا کہ وہ محبت کا نور وہ چراغ جو آپ کے دلوں میں روشن ہے انشاءاللہ اس چراغ کو میں اور زیادہ شعلور کروں معلوم ہے آپ کو کہ آپ کس ہستی کے محب ہیں کس نورانی اور عرشی اور ملکوتی شخصیت کے چاہنے والے ہیں یہ حدیث ہمیں اور زیادہ اپنے محبے ام العائمہ ہونے پر فخر اور مباہت کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ حدیث یہ ہے پروردگار عالم اس انداز سے اپنے ملائک کو فرشتوں کو گواہ لے کر فرما رہا ہے کہ اشہدکم یا ملائکتی انی قد جعلتو ثواب تسبیحکم و تقدیسکم لہاظ ہی المرأہ و شیعتها و محبیها الہا یوم القیامہ ترجمہ دیکھئے کہ رب ذلجلال یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ملائکہ گوارو اے ملائکہ کہ تمہارے تمام تسبیحوں اور تقدیسوں کا عجر اور ثواب میں نے معین کر دیا ہے کس کے لئے اس نورانی ہستی کے لئے فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے لئے اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے صحیح نقش قدم پر چلنے والوں کے لئے جی یہ تھی روایت اور اس کا ترجمہ آئیے پھر تھوڑا سا درائد کی طرف جاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہمارے لئے تمام چیزیں بلکل ہی ہم بے خبر ہیں ان سے کہ ملائکہ کی تسبیح اور تقدیس کی کالیٹی کیفیت کس انداز سے اور کس قدر کرتے ہیں کیا خوشخبری ہے کیا اللہ کی جانب سے عظیم تحفہ ہے یہ گفت ہے جو پروردگار عالم نے خود سیدہ کو اور ان کے دو لوگ وہ ایک ہے کہا ہے شیعہ شیعہ جیسے ہم کہتے تشیعہ جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے سات سات چلنے والے اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے یعنی شیعہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بلکل exactly وہ کوشش کرتے ہیں ویسے ہی جیئے وہی کردار ادا کریں جو سیدہ کا ہے اور ہونا یہی چاہیے ہمارے ہاں unfortunately یہ بات اچھی طرح حضم نہیں ہوئی اور ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی نہیں کہتے کہ چلے آئے اپنی زندگی کا target اپنی زندگی کا مقصد جو ہے گول جو ہے حدف جو ہے وہ یہ بنائیں مخصوصا ہم خواتین کہ ہم انشاءاللہ سیدہ اور حورائی انسیہ ریحانت الرسول فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی طرح بن جائیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلا عالمہ کی طرح بنوں فلا عارفہ کی طرح بنوں یا فلا حتیٰ کنیز کی طرح بنوں کنیز زہرہ نہیں بلکہ کیوں اللہ نے ان نورانی عرشی اور ملکوتی ہستیوں کو ہمارے لئے اسوہ بنایا کیوں اگر ہم قابل نہ ہوتے اگر ہمارے لئے ان کی طرح ان جیسا تو یقینا نہیں میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں کہا ہے کہ ان کی معارفت نہ ممکن ہے بننا تو دور کی بات لیکن ان جیسا بننا ان کے قریب سے قریب تر ہونا جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا وہاں وہاں ہم اپنی توان کے مطابق قدم رکھے یہ ممکن تھا تبھی تو اللہ نے ہمارے لئے معصوم ہستیوں کو اسوہ نمونہ سیدہ کا مطلب بھی یہی ہے یعنی جو ہمیں لیڈ کر رہی ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں جو ہمیں راستہ دکھا رہی ہیں جو خود آگے آگے چل رہی ہیں اور پھر ہمیں کہہ رہے ہیں آو میرے پیچھے پیچھے اور ہی زیادہ غروف فکر کر رہی ہیں اور جب اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے میں تصور کرتی ہوں سوچتی ہوں کہ مجھے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ خود سیدہ کی طرح بنوں پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر عبادت خلوس عفد حیاء عیسار یہ تمام اچھائیوں کی روح کس طرح سے اجاگر ہو جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو اتنا حقیر اور زلیل سمجھنے لگ جاتے ہو اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں کہاں ہوں وہ میری رول موڈل کہاں دیکھیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں آج کل جو کہا جاتا ہے ایک ٹپ جو بتائی جاتی ہے کہ جی اگر آپ کو آپ نے سلم این سمارٹ اور فٹ این فارٹ رکھنا ہے تو ایک آسان طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کو جو آپ کی پسند کا آٹفٹ ہے ایڈریس ہے اس کو آپ ہنگ کر کے رکھو روم میں اور اس کو دیکھتے رو اور اس کو پہننے کی کوشش کرو وہ نہیں آرہا فٹ لیکن پہنو 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 آپ کے سامنے وہ آپ کا جو آئیڈیل شیپ ہے اور جو لباس اس کے لیے اس کو آپ سامنے رکھو گے مسلسل اور آپ نے کسی اگر موڈل کو بھی ذہن میں رکھا کہ مجھے ایسا ہی بننا ہے جو آپ کے توان کے مطابق ہے تو آہستہ آہستہ آپ بننے لگ جاتے ہو بغیر تصور کے بغیر مقصد بنائے میں پھر ہم کسی حدف تک نہیں پہن سکتے تو یقیناً انشاءاللہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں سیدہ کی طرح بننا ہے ان کی عبادت کو دیکھنا ہے اور پھر اپنی عبادت کو ان کی عبادت کی کیفیت کو دیکھنا اور اپنی عبادت کی کیفیت کو تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدف اور مقصد اچھا ہو صحیح ہو پتہ ہو کمال کیا ہے کس طرف جانا ہے تو پھر جانے میں آسانی ہوتی ہے سب سے بڑی بدبختی ہے کہ ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس جیسا بننا ہے ہم نے اپنے اہداف کو اتنا حقیر بنایا ہوا ہے ہماری سوچ اتنی تنگ ہے ہم اتنے تنگ نظر ہیں نیرو مائنڈڈ ہیں جلدی روحانیت میں ہم سیٹسفائے ہو جاتے ہیں تو پھر اس لئے ہم کہیں پہنچ نہیں پاتے ہیں ہمارا مقصد بہت بلند و بالا ہو تو پھر انسان جو ہے وہ کسی ادنا درجہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ حدیث یہ خوشخبری دے رہی ہے کہ سیدہ کونین کے شیعون کے لیے استصبیح اور استقدیس کا ثواب ہے جس کی خبر ہمیں نہیں کب تک قیامت تک قیامت کا ہمیں کوئی کوئی خبر نہیں کہ کب آئے گی کب تک یہ ثواب اور یہ تمام تسبیح تقدیس کا خزانہ جو اللہ نے ہمارے لئے جمع کر رکھا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لئے رہے گا شیعہ اور محب اس کے بعد ہے محب شیعہ اور محب میں فرق کیا انشاءاللہ میں کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گی لیکن شاید محب ہوں یقیناً محبت تو ہے کوشش تو ہم کرتے ہیں تو محب ہونے کے حوالے سے بھی کہا کہ محبوں کو بھی ان کی محبت کے مطابق جو ہے اس کا ثواب اس کا عجر اس کا درجہ ملتا چلا جائے گا اور یقیناً کیوں نہ یہ عجر ملے کیوں نہ یہ ثواب ملے پھر درایت چاہیے پھر فکر چاہیے پھر غور دقت چاہیے کہ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی سیدہ اور ان کے محب اور ان کے شیعوں کو تمام ملائکہ کی تسبیح اور تقدیس کا ثواب نہ دے کیوں کیونکہ میری سیدہ کی پوری زندگی تسبیح میں گزری پورا وجود ان کا مصبح تھا مقدس تھا وہ تقدیس اور تسبیح الہی میں انہوں نے زندگی کو زارے اس کے علاوہ زندگی کے کوئی مقصد ہی نہیں تھا آپ دیکھئے کہ جو انشاءاللہ اس تسبیح میں ہمرنگ ہوگا سیدہ کے ساتھ وہی محب ہوگا وہی شیعہ ہوگا جب اس کی زندگی بھی تسبیح میں گزرے گی اور مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں نے کچھ پرگرامز تسبیح زہرہ صلی اللہ علیہہ پر کیے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا اس میں تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ کیا مقاصد ہیں اور کیا لطف آتا ہے اور کیا مزہ آتا ہے اور کیا انسان انجوائی کرتے ہوئے تسبیح زہرہ کا زمزمہ کر سکتا ہے کہ بی بی کی آواز ہمارے کانوں میں گنجے اور ہم اس تسبیح کو پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں اور اگزیکلی تھرٹی تھری ٹائمز ہمیں کہا ہے اس کو پڑھیں تو اس میں بھی کوئی بہت ہی عظیم حکمت اور وزڈم جو ہے وہ پنہان ہے تو جیسے ہی جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں اس جگہ کو پریس کرنا ہے اس کو نہیں اگزیکلی یہاں دیکھنا ہے وہاں نہیں اسلام نے تنی خوبصورت انداز سے کہا کہ یہ عدد ہو اس مقدار میں ہو اس وقت ہو اس انداز میں ہو تو اسلام کے ہر ہر حکم پر ہماری جان قربان ہو خاص طور پر تسبیح زہرہ صلی اللہ علیہ پر اور انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ خلوص کے ساتھ خضو اور خشو کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ ہم تسبیح زہرہ سے اپنے آپ کو مزین کریں گے اور اس تسبیح کو اپنے ہمراہ رکھیں گے جی معرفت سیدہ کی سائی کوشش کا آغاز ہی ہم نے ابھی کیا ہے کہ جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فاطمت الزہرہ فاطمہ جس کا معنی بچہ بچہ جانتا ہے سب کو معلوم ہے فاطمہ یعنی جدا الگ بے مثال یونیک ڈیفرنٹ جدا ہے الگ ہے کس چیز سے بہت سے معانی ہے انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گی اور سب کے سب ایکارڈنگ ٹو احادیث اس لئے اور لطفات ہے سب معصوم کی زبانی ہمیں احادیث مل رہی ہیں لیکن ان کی ولادت کا اور اس عرش سے فرش میں آنے کا جو طریقہ ہے جو احتمام ہے جو انتظام اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے وہ بھی بہت نرالہ ہے وہ بھی بہت بے مثال ہے اس لحاظ سے بھی ہم فاطمہ کو فاطمہ کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ فاطمہ ہے یعنی جدا ہے یعنی کائنات میں وہ واحد ذات ہے وہ واحد ہستی ہے جن کی اس دنیا میں آنے کا انتظام اور طریقہ بالکل سب سے مختلف حتی انبیاء اور اوسیاء اور اولیاء الہی سے بھی حتی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضی علیہ السلام ان سب سے مختلف ہے یہ بہت بہت عجیب ہے کیا مختلف مختلف یہ ہے نرالہ یہ ہے احتمام اور انتظام کچھ اس انداز سے کیا گیا کیونکہ ام الاعین ماں ہے فاطمہ تو زہرہ ہوا یوں کہ جنور رپنجتن جنور اہل بید بہت مدتوں قابل آدم کی تخلیق سے عرش الہی کی زینت بنا رہا ہم سب جانتے ہیں لیکن پروردگار عالم نے نور نبی کو نور علی کو سلب آدم آدم سے لے سلب عبد المطلب عبد اللہ یا ابو طالب تک منتقل کیا لیکن کیا کہنا سیدہ کونین کا کہ آپ کا نور آپ کا نور کسی بشر کے واسطے کے بغیر ڈائریک زینت عرش الہی بنا رہا اور عرش الہی سے جنت کے طعام کی طرف منتقل ہوا اور طعام سے جو ہے وہ ڈائریکٹ صلب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب یعنی وہ واحد نور ہے جو عرش سے صلب آدم کی طرف نہیں بلکہ صلب خاتم کی طرف آ رہا اور وہاں سے جو ہے وہ وجود نورانی حضرت فاطمہ تزہرہ کی تشکیل ہو رہی ہے تو یہ ایک عجیب انتظام اور آپ پھر آپ دیکھیں کہ نور تو تھائی تھا روح کی تخلیق خدا جانتا ہے حتی جسم کی تخلیق کیلئے بھی کیا انتظام کیا جا رہا ہے شیعہ سنی تمام کتب معتبر میں موجود ہے کہ جب میرے نبی معراج پر تشریف لے گئے اور نبی کئی مرتبہ گئے اس لئے کوئی اشکال نہیں کر سکتا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زیادہ روایات میں آیا ہے کہ بیعصد کے پانچ سال کے بعد وہ میری سیدہ کی ولادت ہوئی تو نبی تو بیعصد کی تشریف لے گئے آپ اللہ نے آپ کو جنت کی سیر کروائی ہم سب جانتے ہیں اچھا اور مؤمن اور متقی بھی اگر سیرت نبی پر چلے تو اس دنیا میں بیٹھ دیکھ سکتا ہے جنت کو بہت ہمارے پاس مثال موجود تو اس لئے کوئی عقل ان چیزوں کی تقضیب نہیں کرتی اب لیکن جنت کی تمام حسین وادیوں میں ایک حسین اور دلکش اور مجذوب شجر نے میرے نبی کی آنکھوں کو اپنی طرف مجذوب کیا نبی کی آنکھیں وہاں اس شجر کو دیکھ کر جم گئی اور حیران ہے پریشان ہے مبہوت ہے کس قدر حسین شجر ہے شجر سے مراد دنیاوی شجر نہیں ہمارے لئے اصلا قابل تصور نہیں وہ شجر کہتے کیا تھا وہ شجر 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 طوبہ تھا اس شجر طوبہ کا کیا کہنا جس پر ہم کئی گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں اس لئے نبی نے اپنے زمانے کو لوگوں کو کہا طوبہ طوبہ لیکن آخری زمانے کے لوگوں کو سیون ٹائمز کا سات مرتبہ کہہ رہے ہیں طوبہ تمہارے لئے طوبہ ہے طوبہ کے ایک معنی لیتے تم خوش نصیب ہو تمہارے لئے شجر طوبہ ہے وہ شجر طوبہ وہ شجر ہے وہ درخت ہے جس کو خود رب اللہ تعالی نے لگایا جس کا لگانے والا خود اللہ جس کا جو سورس منبع ہے تمام انہار بہشت کا اس کے بارے سلسبیل ہے تصنیم ہے معین ہے کہ جو مقربین ہیں ان کے لئے چشمیں اور جو ابرار ہوں گے جو کم درجے جنت میں جنتی ہوں گے ان کے لئے تصنیم کا یہ قطرہ ہوگا اس قطرے سے وہ اتنا لطف لیں گے اتنا گفتگو کی گئی ہے کہ یہ کیا ہے کس قدر حسین ہے وقت کی کمی ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے لیکن کہتے یہ ہیں کہ شاجر توبہ کا ایک شاخ ایک برانچ ایک پتہ ایک حصہ اگر کسی کو میسر ہو جائے جنت میں تو اس کے لئے ہزاروں محل ہوں گے وہ محل بنا دے گا اور اگر کسی کے پاس اس کی کوئی شاخ نہ ہو تو جنتی نہیں ہوگا ہر جنتی کا گھر جو ہے اس شجر توبہ کی شاخ یا ایک پتہ یا ایک ایک کسی بھی حصے کی وجہ سے منور ہوگا اور وجود میں آئے گا تو وہ شجر توبہ کہتے نبی خود وہاں گئے اور جا کر اس شجرے کو دیکھا دیکھا اس شجرے میں جو ہے وہ پروردکار عالم نے نبی کے لئے بہترین پھل کا انتظام کر رکھا ہے نبی نے اس پھل کو تناول کیا اور تناول کرنے کے بعد جو ہیں آپ آپ کو احساس ہوا کہ وہ نور آپ کے سلب میں آ چکا اس انداز سے میری سیدہ عالم ملک اور عرش سے فرش کی جانب آتی ہیں اور بعض روایات میں یوں بھی لکھا ہے کہ بیعصد کے پانچ سال کے بعد فرشتہ وحی میرے نبی کی خدمت میں آیا اور آکے کہا یا محمد پروردگار نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ چالیس رات تک جناب ختیجت القبرہ سے دوری اختیار کریں اور چالیس دن تک جو ہے وہ روزہ رکھیں رات کو ہمیشہ کی طرح قیام ہو یا عبادت ہو اور دن کو سیام ہو عجیب ہے وہ نبی جن کی ساری زندگی جو ہے وہ راتوں کو سورہ مضمل کی طرح اور دن کو سورہ مدسر کی مستاق بن کے گزری ہے اس کے باوجود ولادت ام الاعمہ کے خاطر ایک مخصوص حکم آرہا ہے ایک مخصوص طریقے سے احتمام کیا جا رہا ہے اور الگ سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دوری اختیار کریں خاص عبادت کریں اور عبادت نبی نے کی اور یہاں تک جب چالسوے دن کے افطار کا وقت آیا تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ میرے نبی کی سیرت اتنی خوبصورت تھی کہ اس چالسوے دن کے افطار کے وقت کی کہانی آئیے امام علی کی زبانی سنیں کہ امام علی کہتے ہیں کہ جب بھی افطار کا وقت آتا کیونکہ علی و نبی ہمیشہ ہمراہ ساتھ ساتھ ہیں تو نبی جو ہے وہ حکم فرماتے تھے کہ دروازہ کھلا رکھو جو بھی آنا چاہے اور میرے دستخان میں میرا ہمراہ بننا چاہے ساتھی بننا چاہے آ جائے اتنا کھلا دل ہو اتنی خوبصورت سیرت ہے ہمارے نبی کی لیکن امام علی 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 کہتے وہ چالیس وی افطار جو ہے وہ بلکل ہی مختلف تھی میں نے کیا دیکھا کہ نبی نے کہا کہ علی آج جو مجھے حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس افطار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے ممنوع ہے اور دروازہ بند کر دو اور کسی کو اندر داخل نہ دو علی نے دیکھا کہ اس انداز سے جنت کے جانب سے میرے نبی کے لیے معتر اور نہایت ہی بے مثال تعام آ رہا ہے تو رطب ہے انگور ہیں اور جنت کے پھل ہیں اور حتی پانی بھی اس قدر گوارا کہ جب نبی نے تناول کر لیا افطار کو تو حدیث نے لکھا ہے کہ ایک فرشتے نے پانی ڈالا اور جناب میکائل نے آپ کے ہاتھ کو دھویا اور جناب اس رافیل نے آپ کے ہاتھ کو خوش کیا اس احترام انتظام کے ساتھ میرے نبی نے اس غضاء بھیشتے کو تناول کیا اب نبی ہمیشہ کی طرح سیرت یہ ہے کہ شکرانے کیلئے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حکم آتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ اس وقت خدیجہ کے پاس تشریف لے جائیں اور میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں اور پروردگار عالم کے حکم سے وہ نور حضرت فاطمہ تزہرہ وہ وجود میں آتا اور ان کی ولادت ہوتی گویا میرے نبی کو سور کوسر کے ذریعے بشارت دی جا رہی ہے میں کہوں گی محترم والدین سے اور اساتیت سے اپنے آپ سے کہ جب ایام شہادت یا ولادت حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آئے تو خاص طور پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گفتگو کریں کہیں کہ بتائیں کہ قرآن میں کیا ہے ان کے بارے میں اور ان دنوں میں زیادہ زیادہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اتنا لطف آتا ہے اتنا مزا آتا ہے تصویح کو ایک نئے انداز سے پڑھیں زور زور سے پڑھیں معنی بتائیں بتائیں اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے اور اس کا نور کس طرح آپ کے وجود میں آتا ہے آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے جب آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یا پھر الحمدللہ کو یا سبحان اللہ کو تحقیق کریں اپنے ریزیڈنٹ عالم سے پوچھیں کتابیں پڑھیں اتنا مزا آتا ہے ایک ریسرچ اور فیملی وائز یہ کام ہو رہا ہو گھر میں جو ہے وہ گفتگو اسی اساس پہ ہو رہی ہو تو کتنا لطفات ہے بچوں کا آپ خود بخود انوالف کریں گے اور مزے لے لے کر کریں گے یہ سب سے مہم نکتہ ہے آج کل کے زمانے میں تو سورہ کوثر کی تلاوت کرے کیوں کیونکہ ولادت بی بی کی خوشخبری میرے نبی کو اس انداز سے دی گئی اور آپ کو بس صرف ایک دو حدیثیں بتاتی جو حدیثیں اتنی زیادہ ہیں آپ تفسیر نور السقلین کو دیکھ لیجئے برہان کو دیکھ لیجئے جس تفسیر کو مجموع البیان کو اٹھا کے دیکھیں دیکھیں آپ خود پڑھیں آپ آپ کو لطف آئے گا کہ کیا وعدے دی ہیں پروردگار عالم نے کیا خوشخبریاں دی ہیں کیا تحائف دی ہیں ہمیں کہ اگر ہم اس سورے کو معرفت کے ساتھ پڑھیں امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری جان تلاوت کرنے کی جس کو توفیق ملتی ہے تو ہوگا کیا سقاہ اللہ من الكاؤثر یوم القیامة وکانا محدثہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اصلِ طوبہ ہماری سمجھ سے بالا دریں کہ جو سورہ کو اثر کی تلاوت کرتا ہے اور میری الحمدللہ یادت ہے کہ میں بی بی کو یاد کرتے ہیں سورہ قدر اور سورہ کو اثر پڑھتی ہوں جب بھی ان سے محبت قربت توصل استغاثہ کرنا ہو تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے دو سورے ہیں لیکن کس قدر امیق ہے کس قدر انسان جو ہے ان آیات الہی کلام الہی کے ذریعے نور اور جمال الہی سے قربت حاصل کر سکتا ہے تو یہاں ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کی عادت ہو کہ وہ سورہ کوسر کو پڑھتا ہو تو اللہ اس کو چشمے کوسر نہر کوسر سے سیراب کرے گا جس کی تمنا ہر مؤمن کو ہے نمبر ایک نمبر ایک کانا محدثہ عند رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بہت عظیم مقام ہے کیا ہے رتبہ یہ ہے کہ اس کا مسکن اس کی جگہ اس کا مقام رسول اللہ کی نزدیک ہوگا رسول اللہ کی جگہ کہاں ہے شجرِ طوبہ کے پاس شجرِ طوبہ کہاں ہے کوسر کہاں ہے کوسر تحت عرش الہی عرش الہی کہاں ہیں عرش الہی جنت کا پیک اروج کمال سب سے بلند ترین مقام ہیں تو آپ کا جو سب سے ہائی مقام یہ جو سب سے اعلی آپ جو اپنا مقصد بنا سکتے وہ یہی ہے کہ آپ رسالت امہ آپ اور اہل بیگ کے قریب ہوں اس سے بھالہ تر تو ہم ہے ہی نہیں کوئی مقام ہم جا ہی نہیں سکتے تو کہاں یہ سورہ کوسر آپ کو بنا سکتا ہے لے جا سکتا ہے لیکن کوسر کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے اس قدر ثواب زیادہ ہے جلدی سے آپ کو بتاتی جاؤں کہ کہیں جو اس سورے کو پڑھیں نہ صرف کوسر بلکہ جتنے بھی جنت میں نہریں ہیں وہ سب کے سب اس کے پاس آئیں گے اور اس کو خود سے راب کریں گے وَعْتَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ قُرْبَانِ قَرَّبَهُ الْعِبَادِ فِيَوْمِ عید عید کے دن جتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور قیامت تک دی جائیں گی سب کا ثواب جو ہے وہ سورہ کوسر پڑھنے والے کو دیا جائے گا اور وَيُقَرِّبُونَ مِنَ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ عجیب بات یہ ہے مشرقین انہوں نے بھی زمانِ شرک میں یا ابھی تک جو قربانیاں جو عیسار جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے کیونکہ حقیقی عبادت یہ کر رہا ہے حقیقی قربت یہ حاصل کر رہا ہے سورہ کوسر کو پڑھ کے کوسر جیسے ہم جانتے ہیں خیر کسیر خیر کسیر ہمارے اس ناقص ذہنوں میں ہم کبھی کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے دو تین چیزیں مراد ہے یقیناً فاطمت الزہرہ صلام اللہ علیکہ ونورانی اور بابرکت وجود ہے جو قیامت کے دن اس حوز کوسر کی شکل میں بھی منتقل ہوگا کوئی اس میں تضاد نہیں ہے کوسر وہ جیسے بتایا تحت عرش الہی سے پھوٹتا ہے جس پر ملینز محل اور گھر موجود ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو جس کی زمین مشکا امبر سے زیادہ معتر ہے اور جس کے خواہ کیا زمین مشکا امبر سے بھی زیادہ معتر ہے اور پھر جو ہے جس کی گھاس جو ہے وہ زعفران کی طرح ہے یعنی چتنے خوبیاں اور جتنا حسن اس دنیا میں ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور تصور کر سکتا ہے اس سب کو جمع کر دیں ایک وجود میں تو وہ وجود کا اثر بن جاتا ہے جو خیر کثیر ہے جو انسان کے شکل میں حورہ انسیہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا ہے اب سمجھ میں آتا ہے یہ سوال جو بار بار اٹھتا تھا کہ کیوں میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا بوسہ لے دے تھے سنتے تھے باقاعدہ اور اس نورانی وجود کے ذریعے قرب الہی اور جنت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی تو کیا وجہ تھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا نبی سے تو آپ نے یہی جواب دیا کہ فاطمہ حورہ انسیہ ہے کہ جب بھی میں مشتاق ہوتا جنت کا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ کے سینے اور ان کے قریب جا کر ان کو سونگتا تو جنت کی خوشبو مجھ تک پہنچتی تو وہ وجود جو جنت کی خوشبو سے اس کا ظاہری وجود جو ہے وہ تشکیل پایا ہو اس کے باطن اور اس کے روح کی تخلیق اور اس کے حکمت اور اس کے فلسفے کو ہم کہاں جان سکتے ہیں یہاں تک کہ یوں میں بتایا گیا روایات میں ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ میں یہ نور جب منتقل ہوا تو نہ صرف بلادت کے بعد حضرت ختیجہ وہ محسنہ عاظم جنہوں نے اسلام کے لئے بہت سے قربانیاں دیکھی ان کو سکون دے رہا ہے بلکہ عالم بطن سے ہی آغاز ہوا کہ عالم بطن میں ہی حمل کے دوران ہی جناب فاطمہ تو زہرہ جیسے بات میں ام ابیہا بنی اپنے باپ کو دلاسہ دینے والی بنی یہاں پر اپنے ماں کو بھی دلاسہ دے رہی ہیں سکون دے رہی ہیں حمدم بن رہی ہیں تو پہلا نام جو فاطمہ نے لیا وہ محدثہ کا ہے عالم بطن سے ہی شروع ہوا فاطمہ فاطمہ ہے ہم نے کہہ دیا کہ جدا ہے یونیک ہے بے مثال ہے ولادت کے طریقے میں یہاں تک کہ ماں کے پیت میں آ رہی ہیں تاریخ کہتی کہ عزت فاطمہ تو تحدیسو فی بطن امیہا ولمہ ولدت وقعت وحین وقعت علی الارض ساجدتا رافعتا اسبعہا کہ عزت فاطمہ تو زہرہ جب بطن مادر میں تھی اور میری بی بی سیدت العفائی حضرت ختیجہ اس قدر تنہائی کے وہ ایام گزار رہی تھی کیونکہ بہت سخت ایام تھے اوائل بعصد کے ایام ہیں اور کوئی آپ کا حمدہ موساتھی نہیں تھا تو اس وقت نہ جانے کیا گفتگو کرتی تھی اپنے ماں کو تسلی دے رہی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس زمین پر آئیں آپ کی ولادت ہوئی تو کہا کہ آپ سجدہ سجدے کی حالت میں تھی اور آپ نے سجدہ کیا اور اپنی انگلی کو بلند کر کے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میرا باپ نبی ہے نہ صرف نبی بلکہ سید الانبیاء ہے میرا شوہر وسیعہ بلکہ سید الاؤسیعہ ہے اور میرے میری اولادیں جو ہیں وہ سب جو ہے وہ سادات الاسبات ہیں وہ نواز سہائے رسول اللہ ہیں اور وہ اوسیعہ الہی ہیں اور اس فلادت کا احتمام اس دنیا میں بھی پروردگار عالم نے اس انداز سے کیا کہ جو جنت کی بہترین برگزیدہ ترین منتخب خواتین ہیں ان کو خادم بنا دی حضرت ختیجہ کا ام البطول کا کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت سارہ حضرت آسیہ حضرت مریم اور حضرت کلسوم جو اخت موسیع ہیں انہوں نے آ کر مدد کی انہوں نے آ کر آپ کوسر سے جو ہے وہ میری سیدہ کو ظاہرا غسل دیا اور اس انداز سے حضرت ختیجہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ کرے کہ ہم اور زیادہ فخر کریں اور زیادہ قربت حاصل کریں ان تمام معرفتوں کے بعد ان تمام معلومات کے بعد اور پروردگار عالم ہمیں صرف محب نہیں بلکہ ہمیں شعیان ام الائم فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ میں سے قرار دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ